اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوشمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر افنالیش فورت ایڈیشن اسلامیات کلاسے ہفتہ میں ہمارے ساتھ یونٹ نمبر تری کے حوالے سے آج ساتھ واحس آئے ہمارے ساتھ جو امسی کیوز ہے وہ ہے سلحہ ہدیبیا کے حوالے سے ہدیبیا قریب ہے جو ہدیبیا ہے وہ قریب ہے کس کے قریب ہے تو ہمارے ساتھ ان کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی یعنی مکہ مکرمہ کے قریب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین تھے تو سفر میں کتنے تھے چودہ سو صحابہ کرام تھے سلحہ ہدیبیا کا واقعہ پیش آیا تھا جو سلحہ ہدیبیا کا واقعہ تھا وہ کب پیش آیا تھا چھ ہجری کو پیش آیا تھا کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے سلح کی بات چیت کرنے کے لئے بیجا کس کو بیجا تھا تو ہمارے ساتھ درست آپشن جو ہی وہ ہے سحیل بن امرو بیعت رزوان ہوئی جو بیعت رزوان تھا وہ ہوا تھا کہا ہوا تھا درخ کے نیچے ٹھیک ہے ہدیبیا کس چیز کا نام ہے جو ہدیبیا ہے یہ کس چیز کا نام ہے تو ہمارے ساتھ درست آپشن یہاں پہ جو دیئے گئے ہیں ان میں ہمارے ساتھ درست آپشن ہے وہ ہے چشمے کا نام ہے حدیبیہ کا واقعہ کون سے ہجری میں پیش آیا تھا جو حدیبیہ کا واقعہ تھا وہ کون سے ہجری میں پیش آیا تھا وہ چھے ہجری میں پیش آیا تھا حدیبیہ مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے درست آپشن ہے نو میل کے فاصلے پر ہے اس کے بعد ہے عمرت الحدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کون سے مقام پر احرام باندھا تو ہمارے ساتھ مختلف آپشن ہے جو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آپشن اے ٹیک ہے یعنی اس کا درست آپشن اے ہے ام سی کیوز نمبر نائنٹی ایٹھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کہ صحابی کو قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے ہدیبیا سے روانہ کیا تھا تو ہمارے ساتھ مختلف آپشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں درست آپشن جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آپشن سی ٹیک ہے یعنی بسر بن سفیان ٹیک ہے اس کے بعد ہے بسر بن سفیان نے کون سے مقام پر آ کر اطلاع دی کہ مکہ والوں نے لشکر جمع کر لیا ہے تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے وہ ہے غدیر یا اشتاعت کے مقام پر کفار مکہ کی طرف سے عمرت الحدیبیہ کے موقع پر کون جو مقدمت الجیش ہے ان کے رہبر بن کر آئے تھے تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے وہ ہے خالد ابن ولید خالد بن ولید عمرت الحدیبیہ کے موقع پر کتنے سواروں کو ساتھ لایا تھا تو کتنے سواروں کو اپنے ساتھ لایا تھا وہ ہے دو سو سواروں کو عمرت الحدیبیہ کے موقع پر یہ الفاظ کس نے کہے اللہ کی قسم میں کفار کی ہر وہ شرط قبول کروں گا جس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے یا ہوتی ہو تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے وہ یہ آپشن سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہے مکہ جو مقام حدیبیہ ہے اس سے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دے کر اہل مکہ کے پاس بیجا یعنی مقام حدیبیہ سے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دے کر اہل مکہ کے پاس بیجا تو اس کا ہمارے ساتھ درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی یعنی ابو توفیل اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے سفیر خراش بن امیہ خزاعی کے ساتھ کیا کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا اس کا اونٹ زباہ کر لیا خراش بن امیہ خزاعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اہل مکہ کے پاس بیجا تو کس کو بیجا درست آپشن ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچے تو کس عزیز کی پناہ میں رہے تو وہ کون اس کا رشتہ دار تھا جس کے پناہ میں وہ رہے ابان بن سعید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے بالائی اتفاق کیا جواب دیا یعنی اتفاق کے بالا سے اس کو کیا جواب دیا تھا درست آپشن ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اگلے سال عمرہ کے لیے آؤ بیات رضیان کس درخت کی نیچی صحابہ سے لیا گیا تھا تو بیات رضیان جو تھا وہ کس درخت کی نیچی لیا گیا تھا کیکر کا درخت تھا اس کے بعد ہے امسیکیوز نمبر ایک سو نو بیات رضیان کا ذکر کون سے صورت میں ہے تو وہ کون سا صورت ہے جس میں بیات رضیان کا ذکر ہے سورة الفتح چبیس وی پاروی میں ہے بیعت رضوان میں سب سے پہلے کس نے بیعت کی جو بیعت رضوان تھا اس میں سب سے پہلے بیعت جو تھا وہ کس نہیں کیا تھا ابو سنان نے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں تین دفعہ بیعت کی تو وہ کون سا صحابی تھا درست آپشن ہے سلمہ ابن الکوغ تیک ہے رضوی اللہ تعالیٰ انہو قریش سے کس نے کہا کہ میں تمہارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرواتا ہو تو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے روہ بینے مسود درست آپشن یہ ہے تو یہ ہمارا ایک اور حصہ بھی مکمل ہو گیا پارسیوان دوستو امید ہی آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ